تک کیا ہوئے ہیں کس نے سے ہمیں نکلنا چاہیے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نا اہلی ہیں جو ہیں وہ عدالتوں کی نا اہلیوں نے کبھی دنیا کے اندر دنیا کا خود یہ کورٹوں کے فیصلے ہیں کہ سیسی معاملات تو یہ کورٹوں کے ساتھ جاتی ہے پس خود کورٹوں کو یہ لینے نہیں چاہیے میرا نکال رہی ہے کہ کورٹوں کو اس میں جانے نہیں چاہیے میرا تجھے بلکل اس وقت یہی اپینین ہے بلکل کلیر لی کہ اگر کورٹ کا ایک انسٹیٹیوشن صحیح کرتا ہے جنہیں پیچھے عوام کی بہت رہے ہیں تو کورٹ کو ہر صورت میں اپنے آپ کو کنکورشل ہونے سے بچاتے ہوئے ہیں سیاسی ایشیوز میں سے پیچھے ہٹھے پبلک اور ریل جسٹس ایشیوز جو ہیں ان کی طرف اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے اور اسی طریقے کے ہماری پارلمنٹ کو اور ہمارے پورے پولیٹیکل سسٹم کو پولیٹیکل سسٹم کے جہاں مکرائز کرنے کی طرف آنسل ترجائے گا تو آپ نے انیلسل کر دیا کہ وہ مجھے نہیں صلاح جاتے لگتے میرا نواز شریف کہاں کرے میاں نواز شریف صاحب جتنے پاپولر تھے ٹھیک ہے نا جی وہ کم و دیج اتنی پاپولر آج بھی ہیں ٹھیک اور ان کے پاس پوٹنشل موجود ہے کہ وہ کسی بھی سیچویشن کو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت وہ چکے زرداری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ چدار میں رہیں ان کے پاس چارہ چاہو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو شاید یہ ہی وجہ ہوگی لیکن وہ چکے سپورٹ کر رہے ہیں زرداری صاحب کو اس لیے یہ پورا سسٹم یہ بات سیدھی نہیں ہے کہ اگر وہ زرداری کو گھرا دیتے ہیں تو کیا ان کو گھون لے جائے گی مجھے نہیں لگتا سیدھی لاتا نا یہ تو اس میں تو اچھا اب ان کے بعد جو انٹی پیلس پارٹی فورسز ہیں جماعت اسلامی ہیں امران خان ہے اور پھر آپ کی قائد اعظم مسلم لیگ ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں لیکن مسلم لیگ قائد اعظم جو آئے ہیں وہ اس وقت کسی بھی صورت میں کسی کسی کنسنٹریشن کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ بھی یہ ہی چاہتی ہے کہ وہ کبھی کنسنٹریشن کے موڈ میں نہیں ہے یوں بھی چاہ سکتے ہیں لیکن وہ اس وقت چاہتی ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے ہیں جماعت اسلامی اور عمران خان چونکے وہ ایک ساسی غلطی چٹک چک ہیں ہیں ان کی تاریخ غلطیوں سے بھی بڑی ہوگی ان کی تاریخ غلطیوں سے کافی زیادہ غلطیوں اس میں ہیں اور اس وقت میرا کہلہ ہے سب سے بڑی غلطی ایسی باتیں کرنا ہے انگلی میٹ ٹام الیکشن کروائے جائیں یا حکومت کو گرا دو اتھا دو بٹھا دو اس وقت حکومت کے پریشر پورا رہنا چاہیے لیکن وہ پبلک ایشنز کے رہے ہیں لیکن جس طرح کا پریشر جن چیزوں کا پریشر ہے اس کا پبلک ایشن بھی لہت جائیں گے نہیں ہوں گے حال اور جب تو چلتا ہے رہی چارہ اس کا تو دنیزی کی حکومت کو اس کا کس کو قادم وہ کل کو صرف شہید بند کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مطلب زرداری صاحب زرداری پریجنسی میں بیٹھا وہ زرداری جو ہے ہاں اگر سڑک بکھنے بندائی سے زور ہے سڑک بکھنے بندائی سے زور ہے جیل میں بیٹھا وہ زرداری وہ جیسے بتا صاحب نے چاہتا ہے کہ میں قبر سے رون کروں گا اور جو کر رہے ہیں تو بتا تو پریجنسی جو ہوگا وہ جیل سے رون کرے گا یا سڑک سے رون کرے گا اس لیے فیاسی قوتوں کو اور تمام قوتوں کو احساس کرنا چاہیے کہ اس وقت پریجنسی سے زرداری صاحب کی سب سے بڑی سمدھونی بیٹھ گورننس سے اس لیے ٹھیک ہے؟ اگر آپ گورننس کرنے لیں گے ان کو یا یہ پریجنسی ہوگا کہ وہ گورننس نہیں کر پا رہے تو کب ان کا بودن کام ہو جانا ہوگا آپ تو چلنے درستر اپنے ملائک سے جائیں کیوں سے جائیں؟ آپ پولیٹکل پروسس کے ذریعے پریجنسی پروسس لائیں آپ جو ہے ایک ایٹیفیشل ایٹمار میں نے اس وقت بھی کہا ہے میں ایک شرکی انیلس کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کی یہ جو ہائپ ہے اس کی سب سے بڑی بینیفیشری کی تسپارٹی ہے اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو لیڈر ہے وہ حضرداری ہے اچھا یہ بتائیے آپ موقع دیکھتے ہیں یہ جو بات ہے یہ کہ سوج اور لیڈیشنی کٹھی ہو چکی ہے کیونکہ مجھے تو یہ بات اُلٹ لگ رہی ہے آپ اس کا دیکھتے ہیں سیکھیں کہ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اس پوزیشن میں نہیں ہے نہ اس خواہش میں کہ وہ کسی پر سمجھا پولیٹیکل رنجر کریں جو بہت زیادہ سرکت ہے نہیں ابھی جب آرمی چیز کی آئے گی ایکسٹینشن کی یا نئے آرمی چیز کی بات تو کسی آرمی چیز چاہے گا میرا کہہ لیکن جو بھی اس کے بارے میں آرمی چیز کا جو اب تک تھی ہماری اپترگیشن ہے انہوں نے کبھی بھی کوئی ایمبیشیف ہے نہیں ہم جب یہ باتیں ہم بسکس کرتے ہیں جیسے ہمیں جدیوں کا معاملہ ہے کہ جی فرانا جائے فرانا ہم ہم ان لوگوں کو بھی کانسر ویشن نہیں کر دیتے ہیں جو لوگ میڈیا کے اندر آرمی چیز کے ریزرز سے کچھ لکھتے ہیں بھلے سیور میں لکھتے ہیں میرا خیال ہے وہ سب سے بڑی بشمنی کرتے ہیں دیکھیں آرمی نے جب کہلو لگر دل پر اپنا ایک ریزرویشن دی سیاہو سے ایسا کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ وہ سوری کی اوبر ڈوئنگ تھی وہ ایک ایسا اقدام تھا جس کے کرنے کی وجہ سے آرمی کی پوزیشن ہے کہ جب میں لوگوں نے چمچہ چانتے ہمیشہ رہے وہ جب یہ آگئی آرمی وہ جب ہی کماری خوابی میں اس سے کلک اور آرمی کی جو انٹینشن بھی نہیں تھی آرمی میں وہ چیز بھی بعد میں آیا بھی کہ آرمی کی طرف سے لیٹر بھی لکھا گیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا وہ بھی لکھا گیا دواب نہیں آیا تو اس میں اندر ایسپریشن یہ ایک میں آپ سے بتاہ رہے ہیں مزیر اپلاات کبھی آپ نے سوچا کہ میڈیا بہت تنگ کرتا ہے اس کا کیا کیا ہے کیا حل سوچا میڈیا جتنا بھی تنگ کرے میں تو اس وقت بھی میری انٹرنلی یہ بات میں کہتا ہوں کہ تو میرا رائٹ ہے میں نے ہمیشہ مجھے بہت لوگ ایک کونے میں بیٹھ کے سوٹ آؤٹ کیا کرتی تھی پوری حکومت تو میرا ایک ہی سٹینڈ ہوتا تھا کہ یہ آئینہ ہے آئینے میں اگر شکل اچھی نظر نہیں آ رہی تو شکل کو انسوس کریں نہیں پر آئینہ دیکھ دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ جانے والی حکومت کی اصلی بیان جو ہے وہ میڈیا صرف ہوتی یہ جو اب جہاں تک آپ جس سوال کی بات کریں کہ جی میڈیا کتنی اوور ڈوئن کر رہا ہے کتنی زیادتی کر رہا ہے یا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جتنی زیادتی کرے وہ انٹرن سیور ہی کار ہو جا ہوتا ہے حکومت کی کیونکہ حکومت کو اپنے آپ پر تریکشن سکتر لگانے کیلئے وہ کو اتنے سویز کرتے اتنی تی اوڈی کے ذریعے جو انفرمیشن آپ سے کلیکٹ کرتے ہیں ترمیشن بنائی آپ پر مل جاتی ہے اور وہ ہی ہے اس کو اٹھا لیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو تارک کریں اور ضروری چیزوں پر اوپر آپ ایکشن کریں اور آپ ایکشن لے لیں اس دیئے اس جو پولیٹیکل پورسل اپنی جسنس میں تنوائٹ کر لیں گی دل خفرت ایسی چیز پر آپ کو بڑے شرمندی نیسوس ہوتا ہوتا ہے مجھے ہمیشہ سے اس چیز کے اوپر جو ہے بہت شرمند کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو صافت ہیں کہ ہم لوگ اگر سب سے کم کسی کے لئے سوچتے ہیں اور کم ٹائم اس کی بہتری پر لگاتے ہیں کم سوچ جس کے بہتری پر لگاتے ہیں نہیں اتبر بکسی کے قطع نہیں نہیں وہ جو ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے یہ کہ ہم جن عوام کی طاقت کے اوپر منتخف ہوتے ہیں جن عوام کی طاقت کے اوپر ہم حکمرانی کرتے ہیں اس عوام کے لئے ہم سب سے کم سوچتے ہیں اور کت سے کم اس کے لئے ہم اپنی انرجیز کو لگاتے ہیں اور اس بیلنس کو ہمیں آپ چینج کرتے ہیں ہم دیکھیں ہم دیکھیں قوم دیا ہے ہم بات کرتے ہیں اپنے دنسیاں آپ قوم سے معافی مانگ ہیں ٹھیک ہے ہماری معافی ہمارے دل کے اندر مانگی بھی آپ لوگ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں چین چار چیزیں مثلا جس میں چیز جس طرح معاملہ تھا جس میں اکبر بخشی والا معاملہ تھا جس میں لال مسجد والا معاملہ تھا اس طرح آپ جس طرح مشرف کو ڈیفرم کرتے رہے ہیں لوگ پیسے ہیں کہ آج آپ کو ہم سے معافی مانگیں آپ معافی مانگنا پسند کریں میں تو بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت نامی اسی چیز کا ہے جس چیز کو جب عوام والد کہیں جب حقائق اس چیز بغلب کہیں تو اس کے اوپر معافی مانگیں اور معافی مانگنے سے میں تو اس حد تک بھی جاتا ہوں کہ صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہے اس چیز کا بھی اعادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی ایسے اقدامات نہیں کیے جائیں گے آپ ان باقیات کی اوپر بھی اور بہت چیزے اور واقعات نہیں ہیں میرے علم میں میں ان کے اوپر بھی قوم سے معافی مانگنا بہت مہربانی آپ کی ناظرین آپ نے جناب محمد علی دورانی کی گفتو سنیں یہ سیفلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ انہوں نے کتنا صد کہا یا کتنا غلط ان کی کتنی باتیں چیز تھی یا کتنی چیز نہیں تھی ہم نے سیدھی بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے بھی سیدھے جواب لینے کی کوشش کی سیفلہ کرنا آپ نے ہے انشاءاللہ حضل و پراغام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے سب تک کیلئے اللہ حضر موسیقی موسیقی